یہ کہتے ہیں اگر صلات و سلام پڑھتے ہیں جیسے محفل کے آخر میں تو کس طرف رکھ کریں کہ قابت اللہ کے طرف رکھ کیا جائے یا مدینہ منورہ کے طرف رکھ کریں دیکھیں بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شریعت کوئی مطلب ان کے بارے میں سختی سے تعلیم نہیں دیتی ہم انہیں عدب قرار دے دیتے ہیں تو ایسے چیزیں جو ہم خود اپنے عدباً ایجاد کریں اسے اپنی ذات تک محدود رکھنا سب سے بہتر ہوتا ہے تو اس لئے قابت اللہ کی طرف رکھ کریں یا مدینہ کے طرف کوئی شریعت کی ممانعت نہیں ہے اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں قابت اللہ کی طرف کوئی سمجھتا ہے میں کروں زیادہ عدب ہے کوئی سمجھتا ہے کوئی سمجھتا ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پھیجا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہمارا درود اور ہمارا سلام نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے پیش کر فرما دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے تو جس طرح ہم کسی شخص کو سلام کریں تو اس کی طرف رکھ کرتے ہیں اس لئے مدینہ منورہ کی طرف رکھ کر کے کھڑے ہو جائیں تو یہ بھی بہت اچھی سوچت فکر ہے لیکن اپنی ذات تک محدود اگر کہ ایک شخص ہے نہ قابت اللہ کی طرف رکھ کریں بعض وقت خود ساختہ عدب احترام ہوتے ہیں وہ تو ویسی مسلط نہیں کرنے چاہیے ہاں قرآن حدیث سے ثابت ہو یہ ہمارے معاشرے میں ہمارے عرف میں بہت زیادہ وہ رائج ہو چکا ہو کہ اس کے خلاف ہونا ہر شخص کی نگاہوں میں معیوب اور معتوب بن رہا ہو اس کا عدب احترام جیسے مسجد میں جوتی لے جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے نالین کے ساتھ نماز پڑھنا ثابت ہے لیکن اب ہمارے عرف میں جوتی مسجد میں لے جائیں سب اس کو معیوب سمجھتے ہیں اس سے بچنا ہوگا اللہ تعالیٰ ملک کی توفیق تفرمائے